دوستو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل امیزنگ دوبائی میں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امیزنگ دوبائی میں ہوں محمد علی یہ یوٹیوب چینل اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی ویڈیوز برج خلیفہ دوبائی مال ڈانسنگ کانٹین جابز کے باڑے میں اسپیشلی جابز کے باڑے میں اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری جابز کے باڑے میں ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس میں بتایا ہے کس طرح سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں کونسی جاب ہے کونسی سائے کتنی سیلری ہوگی اور اس کی کیا رمزن کنڈیشن ہے اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک کمپنی سے بہت بڑا آرڈر ملا ہے بہت تھی بہترین قسم کی کمپنی ہے مختلف قسم کی جابز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جا کے یہ تو دوستو بات کرتے ہیں جاب بھی کنسیز کی آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کو کتنی تعداد میں بڑکرز چاہیے بیسکلی یہ کنسٹرکشن اور مینٹیننس کمپنی ہے اس کمپنی کو اس کا پولڈر لگانے والے آدمی چاہیے جس کی کمپنی نے کونٹیٹی نہیں بتائی اس کا مطلب ہے بہت زیادہ آدمی چاہیے ہوں گے کمپنی اس کا پولڈر بنانے والے کو تنخواہ دے گی ایک ہزار چار سو درم انڈرسٹیل الیکٹریشن چاہیے انڈرسٹیل الیکٹریشن وہ ہوتے ہیں جن کو انڈرسٹی کا کام ہوتا ہے جو کہ کنٹرول پینل سٹار ڈیلٹا موٹر یونٹ اس طرح کا کام جانتے ہوں وہ آدمی چاہیے جن کو انڈرسٹیل ایڈیا انڈرسٹی میں کام کرنے کا تجربہ ہے وہ چاہیے انڈرسٹیل الیکٹریشن آٹ تنخواہ دے گی کمپنی اٹھارہ سو نارمل الیکٹریشن کو ایک عامسی الیکٹریشن کو بارہ سو سے پندرہ سو درم تنخواہ دی جاتی اس سے زیادہ میں نے کہیں تنخواہ نہیں دیکھی اب یہ کیوں اٹھارہ سو درم دے رہے ہیں کیونکہ ان کو انڈرسٹیل الیکٹریشن چاہیے انڈرسٹیل والوں کے پاس بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے بہترین قسم کی ایکسپیرینس والے آدمی چاہیے جن کو پتا ہو ایسی ٹیکنیشن چاہیے دس کمپنی سولہ سو درم تنخواہ دے گی اب دس آدمی سولہ سو درم تنخواہ ایسی ٹیکنیشن نارمل بارہ سو سے چودہ سو یا زیادہ سے زیادہ پندرہ سو درم تنخواہ ہے ریگرز چاہیے دس آدمی اس کی تنخواہ ہوگی بارہ سو درم ویلڈر چاہیے بیس بیس ویلڈر وہ آدمی چاہیے جو کہ کام والے آدمی ہوں سب کیٹیگری کے لیے کام کا تجربہ ہونا لازمی ہے ویلڈر کی تنخواہ ہوگی بارہ سو درم شٹرنگ کارپینٹرز جس کی بہت دیمانڈ رہتی ہے بہت سارے آدمی ہیں شٹرنگ کارپینٹرز والے جن کو اچھا تجربہ ہے اچھی طرح سے کام کر سکتے ہیں بہت تنسٹرکشن والے کمپنیز میں کام کیا ہے مینٹینس کمپنیز میں کام کیا ہے شٹرنگ کارپینٹرز پچاس آدمی چاہیے ان کے تنخواہ ہوگی بارہ سو درم اسٹیل فکسرز چاہیے پچاس آدمی اسٹیل فکسرز وہ ہوتے ہیں جو کہ سریعے کی شٹرنگ کارپینٹرز کے اوپر سریعے کے جال بناتے ہیں تاکہ اس پہ کنکریٹ کی جائے شٹرنگ کارپینٹر اسٹیل فکسرز تنخواہ ہوگی بارہ سو درم پائپیٹرز چاہیے تیس آدمی تنخواہ ہوگی نو سو درم کمپنی کو لیبرز اور ہیلپرز بھی چاہیے ایک سو پچاس آدمی ان کی تنخواہ بھی ہوگی نو سو درم اب کمپنی آپ کو کیا کچھ سہولت دے رہی ہے کمپنی آپ کو دے رہی ہے پھری کھانا سب سے اچھی بات یہی ہے کہ کمپنی آپ کو پھری کھانا دے رہی ہے آپ کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں کام پہ جا رہے ہیں تو آپ کا کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے کمپنی آپ کو کھانا دے گی کمپنی کا بیترین قسم کا میس ہوگا جہاں پہ آپ سکون کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکیں گے کمپنی آپ کو ٹرانسپورٹ دے گی ڈیوٹی ہے جی اس میں دس گھنٹے دس گھنٹے ڈیوٹی ہے اور کام کی لوکیشن ہے ابو دابی بیسیکلی یہ کمپنی غالباً ابو دابی کی ہے ابو دابی میں اس کمپنی کے پاس بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس وجہ سے اس نے لوکیشن لکھی ہے ابو دابی اب آپ اپلائے کیسے کر سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو لازمی متحدہ عرب امارات میں ہونا چاہیے ویزٹ ویزا پر یا کینسل ویزا پر کہیے کمپنی کی ڈیمانڈ ہے کمپنی اس آدمی کو ترجیح دے گی جو کہ ویزٹ ویزا پر ہو یا کینسل ویزا پر ہو سب کیٹیگریز والوں کو تجربہ ہونا لازمی ہے تجربہ نہیں ہے تو آپ کمپنی میں اپلائے نہیں کر سکتے آپ الیجبل نہیں ہیں آپ تجربہ کیوں مانگتے ہیں کیونکہ کمپنی آپ کو وہاں کام سکھا نہیں رہی کمپنی کو کام والے آدمی چاہیے جو کہ کام کر سکے ہیں اب اگر کمپنی آپ کو ٹریننگ دے گی دو چار چیئے مہینے تو وہ کیا کریں گے اپلائے کیسے کرنے ان جاب کے لئے اپلائے کیسے کریں گے یہ ہے جاب پلیسمنٹ ایجنسی جس کا نام ہے مشن ہائر لل سی اور ان کا ایڈرس ہے آفیس 504 504 پلور نمبر پانچ بلاک بی سنچیرین اسٹار بیلڈنگ دوبائی اس کا ایڈرس دیرہ سیٹی سینٹر میٹرو اسٹیشن ایگزٹ یعنی کہ آپ آسانی کے ساتھ میٹرو اسٹیشن میٹرو ٹرین پہ بھی جا سکتے ہیں دیرہ سیٹی سینٹر میٹرو اسٹیشن ایگزٹ نمبر بان سے باہر نکلیں گے تو وہاں پہ آپ کو سنچیرین اسٹار بیلڈنگ دوبائی نظر آئے گی آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں نیچے کانٹیک نمبر دیا ہے آپ ڈائریکلی کال بھی کر سکتے ہیں اور کال کرنے کے بڑا ہے بہتر ہے کہ آپ بڑس اپ کیجئے بڑس اپ پہ آپ ان سے رابطہ کیجئے وہاں پہ ہوتے ہیں مسیر شاہد شاہد بھائی میرے اچھے دوست ہیں آپ ان سے کہیے گا کہ محمد علی نے ہمیں آپ کا کانٹیک نمبر دیا ہے محمد علی نے کہا ہے ہم آپ سے جوب کے بارے میں رابطہ کریں آپ مسیر شاہد کو اپروچ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کو یہ ساتھ شیئر کیجئے آپ چاہیں تو مجھے بھی ورس اپ کر سکتے ہیں لنک دسکرپشن میں میں نے اپنا ورس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ مجھے ورس اپ کر سکتے ہیں میں خوشش کروں گا کہ آپ کی ہلپ کر سکوں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ